السلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری کلونی میں کہاں کہاں پہ بچے آجتے ہیں اور کہاں کہاں پہ آبیلیہ دیں تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پیاد ہے اس کے نیچے اندیں ہیں کافی دنوں سے اندیں آئے ہو گئے ہیں بس ان میں سے بچے آنے والے ہیں تو یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ سلور جا رہا ہے اور اس کے یہ بچے آجتے ہیں بچے ماشاءاللہ پڑے بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کورڈ ہو گئے ہیں چار پانچ دنوں میں یہ اپنی اپنی مٹکیوں سے باہر بھی آجا اچھا ہے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جب یہ باہر آئیں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ یہ سلور جاوہ کے مچے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی سلور جاوہ ہے یہ تین بچے آجتے ہیں اور یہ ایک انڈا پاس پڑھا ہو گئے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور بچے رہے اس ٹائم ایکٹیو لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ قوڑ بچے ہیں یہ دیکھیں وہ آنچے کھول کے دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ قوڑ بچے ہیں اور یہ سلور جاوہ کے ہیں تین مچے یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ تین مچے یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں تین ہی بچے یہاں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ تین آہ اور یہ ماشاءاللہ تین اس میں سے نکلے ہوئے ہیں ایک انڈہ فاس پڑھا ہو رہا ہے اس میں سے کل اور آج کل دو نکلے تھے انڈے سے اور آج ایک نکلے تھے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ انڈے تو کافی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس دو کے تین دیس ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی انڈے دیئے ہوئے یہ دیکھیں اس میں بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے انڈے پہ آئے ہوئے ہیں انڈے پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے یہ جاوہ کی گلونے لگائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ انڈے تو لگ بگ ہر جگہ پہ ہی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بچے ہیں یہ دیکھیں یہ گولین کا پہ آ رہا ہے اس نے منیسٹک وغیرہ بھی سٹارٹ کی ہے ہمارے دویں انشاءاللہ جلدیس کے بھی ہوا جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کلونی کا سٹم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلونی کا سٹم ہے یہ سارے برڈز بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ ہو فل ایکٹیو ہے یہاں پہ دوب بھی آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے وینڈلیشن کا بھی بھی سارا اندزام کیا ہوا ہے تو دوک کا آنا بھی ضروری ہے مطلب جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تب بھی ضروری ہے ایسے بھی دوک دوک کا آنا ضروری ہے تو اسی لئے ہم نے سیٹ ابھی کچھ ایسا کیا ہوئے کہ دوک صبح صبح آئے تو پرندے یہ ماشاءاللہ فرس سارے ایسے بیٹھ جاتے ہیں لائن میں یہ دیکھیں یہ جیسے آگے بیٹھ گی تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا چھوٹا سارے ایٹم ہے چھوٹی سی کلونی لگائی ہوئی ہے اس میں ہم نے فنچیز ڈاو مطلب کچھ قسم کی فنچیز چھوڑی ہوئی ہیں جس میں جاوہ ہے اور یہ ڈاو ہے اور سلور جاوہ گری جاوہ جن کو ہم نے اوپن چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا بیارا برندہ یہ ڈاو بھی بہت بیارا برندہ ہے ماشاءاللہ اور اس کی بریڈ بڑی فاسٹ ہے مطلب که خوش دنوں میں اس کے انڈے سے بچہ نکل آتا ہے اور وہ جل سے جل وہ سیلس کو اپنا کھانا بھی نہ شروع کر دیتا ہے وہ یہ دیکھیں یہ بڑا بیارا برندہ ہے یہ چھوٹی ہیں وہ کچھ اور فنچیز بینگلائز وہ دیکھیں وہ وائٹ ہم نے وہ جاوہ سلور جاوہ گری جاوہ گولڈین کچھ ایسی کی کلونی لگائی ہے تو دعا کریے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افضل ایمان میں رکھے اللہ حافظ